روگ بن کے رہ گیا پیار تیرے شہر دا میں مسیحہ ویکھیا بیمار تیرے شہر دا ایدیاں گلیاں میری چڑھ دی جوانی کھا لئی کیوں کرانا دوستا ستکار تیرے شہر دا شہر تیرے قدر نہیں لوکا نو سچے پیار دی رات نو کھل دا اے ہر بازار تیرے شہر دا پھر منزل واسطے ایک پیرنا پٹیا گیا اس طرح کو چوبیا کوئی خار تیرے شہر دا جتھے مویاں بادوی کفن نہیں ہویا نصیب کون پاگل ہن کرے اعتبار تیرے شہر دا ایتھے میری لاش تک نیلام کر دیتی گئی لتھیا کرزا نہ فروی یار تیرے شہر دا السلام علیکم فیصل عباسی حاضر خدمت ہے یہ پنجابی کی نظم جو میں نے آپ کو پیش کی ہے یہ مشہور پنجابی کے شاعر شیف کمار بٹالوی کی ہے اور شیف کمار بٹالوی کی آج برسی ہے شیف کمار بٹالوی نوجوان پنجابی شاعر تھے جو پارٹیشن سے پہلے پیدا ہوئے پاکستان میں جو پنجاب ہے نارو وال کے قریب گاؤں میں اور پھر بٹالا میں جا بسے پتھان کوٹ میں اور پھر وہیں پہ ان کا انتقال ہوا تھرٹیز میں ہی ان کا انتقال ہو گیا لیکن شیف کمار بٹالوی کی جو شاعری ہے وہ آج تک پنجابی عدب پہ راج کرتی ہے شیف کمار کی شاعری کو دیکھیں تو اس میں ہجر بھی نمائیا ہے اس میں غم بھی نمائیا ہے اس میں رومانیت بھی ہے یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن شیف کمار بٹالوی زبان بولتا تھا پیار کی شیف کمار بٹالوی اس تفریق کے بغیر جہاں جہاں پنجابی سمجھنے والے ہیں پنجابی بولنے والے ہیں خواہ وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے بارڈر کے اس پار بھارت میں ہیں یا دنیا میں کہیں بھی بھستے ہیں شیف کمار بٹالوی ہر جگہ پنجابی زبان میں اپنا پیغام پہنچاتا تھا اور اس کا پیغام پیار تھا محبت تھا کل بلاول بٹو زرداری نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے عوام امن جاتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے عوام امن جاتے ہیں اور جو شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا اس میں بلاول بٹو نے شرکت کی اور شرکت کے بعد انہوں نے بھارت میں بیٹھ کے بھارت کو مودی سرکار کو جیشنکر انڈ کمپنی کو آئینہ دکھایا اور پھر اس کے بعد جیشنکر کا رد عمل بھی سامنے آیا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بورڈر کے اس پار بسنے والے امریت سر سے لے کے اور گوہ تک سبھی لوگ امن کے پجاری ہیں وہ امن چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے لوگ امن کے ساتھ رہیں یہاں آنا جانا ہو یہاں پہ تجارت کھلے یہاں سارے معاملات حل ہو جائیں لیکن دیرینا مسئلہ ہے مسئلہ ایسا ہے کہ پاکستانیوں کا اس مسئلے کے ساتھ جہاں سفارتی اخلاقی تعلق ہے اس سے بڑھ کر پاکستانیوں کا تعلق روحانی ہے اور وہ تعلق کشمیر کا ہے کشمیر اور پاکستان کا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کشمیر پالیسی پہ کوئی تبدیلی نہیں لارہا پاکستان کی کشمیر پالیسی پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اگست 2019 کے جو اقدامات تھے غیر قانونی یک طرفہ بھارتی اقدامات اس سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات خراب ہوئے یہ بلاول نے گوہ میں بیٹھ کے بھارت کی سرزمین پہ بیٹھ کے بھارت کے لوگوں کو بتایا بھارت کے میڈیا کو بتایا اور بھارت کی حکومت کو بتایا اب یہ مسئلہ کشمیر کا ہے کشمیر سے پاکستان پیچھے ہٹ نہیں سکتا اور اس مسئلے کی وجہ سے جو پاکستان اور بھارت کے لوگ ہیں وہ قریب بھی آ نہیں سکتے بھارت پاکستان کا کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے پاس بھی ایٹمی اساسیں ہیں پاکستان دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر ملک ہے لیکن میں شیف کمار بٹالوی کی یہ جو نظم ہے وہ پڑھ رہا تھا کہ روگ بن کے رہ گیا پیار تیرے شہردہ میں مسیحہ ویکھیا بیمار تیرے شہردہ جے شنکر مجھے بیمار نظر آئے اخلاقی لحاظ سے بیمار نظر آئے سفارتی لحاظ سے بیمار نظر آئے اور مجھے جو پڑوس کے حق نبانے کے لحاظ سے جو ایک ظرف ہونا چاہیے اس اعتبار سے مجھے بیمار نظر آئے کیا ہی شیف کمار بٹالوی کا یہ جو مصرہ ہے صادق آتا ہے جے شنکر پہ اور جے شنکر نے جو کیا اور جس طرح کیا اور انہوں نے بلاول بھٹے سے متعلق جو کہا اور پاکستان پہ جو الزام لگایا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے بھارت پاکستان پہ بے بنیاد الزام لگاتا ہے ٹیرر فائننسنگ کا ٹیررزم کو پروموٹ کرنے کا لیکن بھارت یہ ثابت نہیں کر پایا ہے میں یہاں پہ یقین مانئے کہ سلیوٹ پیش کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری کو جنہوں نے جب انٹرویو میں انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو دے رہے تھے اور جب صحافی بار بار فیکٹ دی فیکٹ ایز پونچ دی فیکٹ ایز پتھان کورٹ دی فیکٹ ایز پلواما بھارتی حکومت کے ترجمان بن کے بات کر رہے ہیں لیکن بھارت نے صرف ایک بات کی دی فیکٹ ایز کلبوشن یادیو جو انڈین نیوی کا آفیسر تھا اور آپ کیسے ٹیررزم کرتے ہیں اس کی مثال کلبوشن یادیو ہے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا اور رسپونڈ کیا بلاول نے باقی بھی انٹرویوز دیکھے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان وزیر خارجہ کے ہوتے ہوئے ایک نوجوان وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ایک داک بٹھائی ہے پاکستان کا موقف دو ٹوک انداز میں بیان کیا ہے ٹھوس انداز میں بیان کیا ہے اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے اندر جو ایک تشویش تھی پاکستان کے اندر ایک ابحام تھا کشمیر پالیسی کو لے کے اس کو کلیر کیا ہے کہ کشمیر پر کشمیریوں کے حقوق کی خاطر کشمیریوں کے قربانے کی خاطر کشمیر کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے اور پاکستان اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا یہ تو کچھ روداد ہے جو میں نے آپ کو بیان کی اگر آج شیف کمار بٹالوی زندہ ہوتے 35-37 سال کے عمر میں شیف کمار بٹالوی کا انتقال ہو گیا تھا انتہائی خوب روش آئر انتہائی خوب روش آئر عمومی طور پر جو ہمارے شہرہ عزرات ہیں وہ اپنے بناو سنگھار پر اپنی اپیرنس پر اتنی توجہ نہیں دیتے لیکن شیف کمار بٹالوی کی جتنی تصاویر نظر سے گزنیں ایک اد انٹرویو دیکھا تو انتہائی خوب روش ایک پڑا لکھا ویل مینرڈ گفتگو کرنے کا اس شخص کو سلیخہ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو جیش انکر کے بارے میں یہی کہتا کہ میں مسیحہ ویکھیا بیمار تیرے شہر دا یہ روداد جو میں نے آپ سے بیان کی اب اس کے بعد ایک جو امپورٹنٹ بات ہے بہت سے فیکٹرز کھلتے ہیں جیش انکر کی سٹریٹمنٹ سے جو سی پیک سے مطالق انہوں نے بات کی اور پھر اپنی قومی سلامتی کی بات کی ایک بات تو کلیر ہوتی ہے کہ چین بھارت نے اپنی چین مخالف پالیسی کو ایاں کر دیا ہے بھارت نے اس بات کو کلیر کیا ہے کہ وہ آج بھی امریکہ کی کوک میں بیٹھا ہوا ہے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سی پیک اس وقت بھارت کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے جس کو نہ وہ نگل سکتا ہے نہ وہ اگل سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کے دیکھئے کل بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے وزرعظم برطانیہ میں ہیں جو بادشاہ کی وہاں پہ تاج پوشی ہو رہی ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں بلاول صاحب پاکستان پہنچے نہیں تھے لیکن چینی وزیر خارجہ پاکستان پہنچ چکے تھے آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ چین پاکستان کو کتنی اہمیت دیتا ہے اب کچھ سرمایہ کاری کی بات بھی ہو رہی ہے آج جس طرح چینی وزر خارجہ نے کہا بھی ہے کہ جو چینی کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں یہ انتہائی خوش آئین بات ہے اب امپورٹڈ بات یہ ہے جو سب سے اب آئی ایم ایف کے جو پیکج ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود پاکستان کی جانب سے برقول وزیراعظم صاحب کے ناک سے لکیریں نکالنے کے باوجود وہ ہو نہیں پا رہا ہے کیا اب اس پہ امریکہ اثر انداز ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس پہ ضرور اثر انداز ہو رہا ہے آئی ایم ایف کا جو مسئلہ ہے وہ تقنیکی ہے یا سیاسی ہے اگر آئی ایم ایف کا مسئلہ تقنیکی ہے تو پھر جتنے ان کے جواز تھے جتنے ان کے ڈیمانڈز تھیں وہ پاکستان نے پوری کر دی ہیں اگر یہ مسئلہ سیاسی ہے تو پھر امریکہ پاکستان سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے یہاں پہ پاکستان کی حکومت کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو توازن برقرار رکھنا ہوگا لیکن پاکستان بظاہر جو لگ رہا ہے ایک شفٹ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا جو وزن ہے وہ چین کے پلڑے میں جا چکا ہے نہ صرف پاکستان کا جا چکا ہے سعودی عرب کا جا چکا ہے یو اے ای کا جا چکا ہے ترکی کا جا چکا ہے مصر کا کسی حد تک جا رہا ہے قطر کا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا اس وقت شفٹ ہو رہا ہے اور اس شفٹ میں پاکستان خود کو آئیسولیٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں سعودی عرب قطر قویت چین یو اے ای جو ہمیشہ درمے سخنے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ کل جو جیش انکر نے بات کی ہے جس طرح اس نے اپنی پالیسی واضح کر دی ہے کہ وہ چین مخالف ہے تو وہ لوگ وہ ممالک جو پاکستان کے ساتھ بھی مراسم رکھتے تھے لیکن بھارت کے ساتھ ان کے کاروباری سٹیک تھے اب وہ کیا کریں گے سعودی عرب کی سرمایہ کاری ہے وہ کیا کرے گا کیا سعودی عرب دباؤ ڈالے گا بھارت پر کہ آپ جو ہیں وہ اس سے سارے کارنر میں آئیے یا پھر وہ اپنے آپ کو کارنر کرے گا یہ بہت امپورٹنٹ کوئسن ہے پھر اسی طرح یو اے ای کی طرف سے بہت امپورٹنٹ یہ بات ہے یہ سارا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں جو پاکستان کے عوام ہیں ان کے لیے کیا کچھ بہتر ہے دیکھئے ایک کریڈٹ تو پاکستان کی حکومت کو جاتا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام نہ آنے کے باوجود آپ ڈیفالٹ نہیں کیے ہیں یہاں پہ جو بات کی جاتی تھی کہ پاکستان سرلنکا بن جائے گا معاشی اعتبار سے پاکستانیوں کو اس بات پر مطمئن رہنا چاہیے اور موجودہ جو حکومت ہے اس کی اس کارکردگی کو کم از کم داد دیں دوسرا پاکستان کے اندر جو سیاسی ادم استحکام ہے لاہور ملتان پشاور ان کی سڑکوں پر ریلیاں نکالی گئی ہیں اس سب کے باوجود پاکستان کی اس حکومت نے معیشت کو کسی اعتق سنبھالا دیا جو سینٹیمنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہم کاروباری لوگوں سے ملتے ہیں وہ کچھ پوزیٹیو ہو رہا ہے جس طرح موبائل فون سستے ہو گئے ہیں گاڑیوں پر ریگولیٹری جو ڈیوٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے یہ کچھ انیشیئیٹیوز ایسے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ اب ایکانومی نے کچھ اپنی چال چلنا شروع کی ہے کچھ رینگنا شروع کر دیا ہے پہلے تو جمعوت تھا یہ بالکل ساکن تھے لیکن اب تھوڑی بہت جو سلسلہ ہے حرکت وہ شروع ہوئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ حرکت بڑھے گی ایسے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ چین سرمایہ کاری کرے گا لیکن ابحام ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو کم از کم وہ باتیں بتا دینی چاہیے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور ان سارے حالات میں ان سارے معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کے عوام کو پاکستان کی حکومتوں پہ پاکستان کے اداروں پہ بھروسہ کرنا ہوگا یہ جو الیکشن والا معاملہ ہے اس پہ مذاکرات جو ناکام ہوئے ہیں اس کے بعد عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کریں گے تحریک چلائیں گے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے دو لانگ مارچ پہلے کر لیے آپ نے تحریک پہلے بھی چلا لی اسیمبلیاں توڑ لی قومی اسیمبلی سے استفعے دے دیئے آپ کو الیکشن نہیں ملا ہے الیکشن وقت پر ہو جائیں ایک ساتھ ہو جائیں بہت اچھی بات ہے لیکن اس وقت پاکستانیوں کو جس طرح بھارت کا رویہ ہے جیشنکر اند مودی کا جو رویہ ہے اتنے ڈس گریسفل ہوسٹ رہا ہے حالانکہ شنگائی تعاون تنظیم جو ہے اس کے انویٹیشن پہ بلاول بھٹو وہاں پر گئے تھے یہ بات اپنی جگہ ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر لیتے لیکن اگر ویڈیو لنک کے ذریعے کرتے تو گوہ میں جا کے جس طرح وہاں بیٹھ کے ایکسپوس کیا گیا ہے بھارت کو اور اس ڈیبیٹ کو انیشیئٹ کیا گیا ہے کہ کشمیر پاکستانیوں کا ہے پاکستانی کشمیر کے ذات ہیں پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے پاکستان کی عوام کشمیریوں کے ساتھ ہیں تو یہ ڈیبیٹ انیشیئٹ نہ ہوتی یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے بلاول بھٹو کو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے اندر بھی میں نے دیکھا جو سین وائسز ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے باقی تو سیاست کر رہے ہیں گلی کچھے کی سیاست تو انہوں نے کرنی ہے اگر یہ کہہ دیں کہ بلاول نے بہت اچھا کیا ہے عمران خان کہہ دیں تو پھر تو وہ ان کی پولیسی کہیں نہیں رہی ان کو تو جواز چاہیے بحث برائے بحث ہو سکتی ہے تنقید برائے تنقید ہو سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سین وائسز ہیں ان کی طرف سے بڑا آپٹیمم بڑا پوزیٹف قسم کا فیڈ بیک آیا ہے جو ایک اچھی بات ہے اسی طرح جو لوگ ہیں خواب نور لیگ کے چاہنے والے ہیں خواب پی ٹی آئے کے چاہنے والے ہیں خواب وہ پیپلز پارٹی کے چاہنے والے ہیں جے یو آئے کے چاہنے والے ہیں جماعت اسلامی کے چاہنے والے ہیں ایمکی ایم کے چاہنے والے ہیں این پی کے چاہنے والے ہیں باپ کے چاہنے والے ہیں پشتونخہ ملی عوامی پارٹی کے چاہنے والے ہیں قومی بطن پارٹی کے چاہنے والے ہیں تحریک لب بیک کے چاہنے والے ہیں ان فالورز کو بھی ایسے معاملات پر جو آپ کی دفاع سے جڑے ہوں جو آپ کی خارجہ پالیسی سے جنے ہوں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں پہ اعتماد کرنا چاہیے فیصل عباسی کو اجازت دیجئے